شگر فونگ خر یا شگر فورٹ میں اس وقت موجود ہیں شبیر بھائی آپ کو آج فورٹ کا وزیٹ کرائیں گے جی شبیر بھائی سر آپ دیکھیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹی وی ون کو فورٹ کا جو ہسٹوریکل پورشن جو ہے سامنے آپ کو نظر آ رہے سب یہی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کو ہماری لانگوش میں فونگ خر کے نام سے بکارا جاتا ہے فونگ خر ہماری زبان میں اس بڑی چٹان کو کہتے ہیں بک روک کو اس پتھر کے اوپر فورٹ کا فرس پورشن بنائے گیا تھا سولہ سو چونتیس سینچریز میں راجہ حسن خان اماچہ نے وہ شگر کا رولر تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی تو ہماری جو ریسنڈی راجہ نے سامنے راجہ سب کی گھر ہے راجہ آزم خان صاحب نے اس فورٹ کو ڈونیٹ کر دی تھی کیوں پتہ بلتستان کے نام پر کمیونیٹی کو گفت کر لیا تھا انیس سو نینانوے میں آغا خان فانڈیشن نے اس فورٹ کی رہبلیٹیشن سارٹ کی تھی ان ٹو تھاؤزن فور میں یہ ایس جے کلچرل ہٹیل کمپیر ہو گئی ہے چلے جی دیکھیں یہ راجہ کا باس ٹاور تھا سیکیریٹی ٹاور سر یہاں سے ڈائریکلی مین گیٹ کو پر نظر اکھی جاتے تھے اس کے علاوہ یہ بینٹیلیشن پاپس کے لئے بھی ایس ہوتی تھی اس کو ابھی کنمٹ کی ہے ریسپشن آف دی فورڈ میں آپ یہ وارک سٹرکچر دیکھیں جس میں مٹ بھی ہے سٹون بھی ووڈ بھی ہے اور اس میں جتنے بھی نیل سے جو لگائی جا چکی ہیں وہ ساری وڈن سنیل ہے جس کی وجہ سے یہ سارے آپس میں انٹرپرنیکٹیت ہے یہ کمپلیٹلی آرٹ کی پروف ہوتے ہیں چونکہ اس میں جتنے بھی زلد رہے ہیں ڈیو ٹویٹ اس وڈن فلیکسپلیٹی انسائی آپ دیکھیں حسن خانم آچان اس فورڈ کو بلانے کے لئے کچھ کاریئر فرم کشمیر انتیبت چلائے تھے یہاں پر آپ کو کشمیر انتیبتیں آر سا آپ کو نظر آئیں گے یہ بودیزم کا مذہبی علامات ہے جس نائی چائنیز ریگن سری اشوکہ ہندویزم یہ اسلامی ریڈیجیس پیٹرنس ہے یہ اسلامی ریڈیجیس پیٹرنس ہے چونکہ دو فاق تھے ایک پھول کس انگریز کا مطلب امن اور محبت کے علامات ہیں یہ بھی گودیزم کا سائنی ہے یہ لوٹس حصہ آگے والا سند لاؤر سے ہے اور یہ ایسرپشن آف دی فورڈ ہے یہ سر بچا کے آجائیں سر یہ ناجر کا درباہ تھا یہاں پر ان کی پورڈ بھی لگتے تھے میٹنگ بھی ہوتی تھی اس کو ابھی کنوٹ کی ہے میوزم آف دی فورڈ میں یہ یہ کوکنگ پورڈ ہے اور یہ واچھو کولر ہے یہ سنگل پیس آپ سٹون ہے نیچے ایک سٹون کو اس کو انہوں نے کاف کے بنایا گئی ہے اور یہ چار سو سال پرانی والد ہے جس میں انڈے کی سفیدی اپک اور پیسٹ مٹ اینڈ ہی مکس کر کے پلسٹر کرتے تھے بلکل اندر سے بائنڈنگ ہو جاتی تھی جس ٹائک سے میں آپ ان کی آفیشل کچن دیکھیں گے ہاں پہ کچھ خواباتین کی آرنمنٹس بھی ہم نے رکھے گیا ہے یہ جو کبہ ہے ٹوپی کے اوپر لگائی جاتی تھی لیڈیز کی یہ تمہار ہے یہ نیکلیس ہیں اور یہ بریس جوڑلیس ہیں یہ بریسٹل سابدہ پرنسس ہیں یہ سارے پی ارسل جوڑلیس ہیں یہاں پر دیکھیں ان کی کچن تھی آفیشل کچن تو یہاں پہ سامنے یہ توا پڑا ہوئے یہ پتھر کا بنا ہوئے یہ آئل پورٹ ہے یہ وڈنز کا پڑا ہوئے اور یہ بی سٹون کا ہے یہ فیفٹین مل اس سے آٹر ٹک کرتے تھے یہ دونوں آئل لیمپ سے پتھر کا بنا ہوئے یہ رائے سب کی ڈاکومنٹس ہو یہ پرشینڈ میں ہمارے آفیشل لاکلیس پرشینڈ میں اور یہ لوکل پریشور ککر تھے اس کو پریشور دینے کر سر یہاں سے آٹے سے سیل کرتے تھے اس میں جب گوش بھگ جاتی تھی تو قوالیٹی ٹیسٹ آ جاتی تھی اس میں دمپوہ بنائی جاتی ہے یہ علماری دیکھیں بہت مزے کہ علماری ہم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اس علماری کے جو سپیسپک پلیس پلیس پرشینڈ وہاں پہ ٹھیک وال ہوا کرتے تھے صرف اس وال کے اندر ایک خانے بنے ہوتی تھی اس خانے کے اندر اس کی جو گابنٹ ہوتی تھی وہ انسر دواز ہوتی تھی تو یہ اس کا فرنڈ سائیڈ آب دی کبر سے سو آپ دیکھیں اس میں مختلف ڈیزائن بناؤں یہ سٹار کا ڈیزائن ہے یہ فلاور ساپ پیٹرن سے یہاں پہ سن کا پیٹرن سے یہاں بھی چھوٹے موٹے سن ان سٹار آف پیٹرن سے اس کی دروازے تھی جس کی دروازے تھی اس کے لرلوک سسٹم ہے اس نے چاہیڈی فوا کرتے تھی جس کی تین دان بنے ہوتے تھی اس کو یہاں سے تین دفع پرش کرنے کے بعد یہ لوگ ہو جاتی تھی اگر آپ اس کو دو دفع یا چار دفع پرش کرتے تھی یہ لوگ ہی نہیں کرتی تھی یہ ہیڈ بارڈ آب ڈ بیڈ ہے وہاں کے کنگ سائز بیڈ ہوا کرتے تھے اس کا لاغر پورشن وہاں ٹوٹلی بروکن اس کا اوپر پارٹ آب ڈ بیڈ ہے سر یہ سٹوریج باکس ہیں فار ڈائی فروٹس اور یہ جو ریز باکس ہے اور یہ جو تھیٹ ہیں یہ یاک ان کاو ان گوڈ کی باروں سے بنتی ہیں بہت مضبوط تھیٹ ہیں اس سے یہ رگ بنائی جاتی ہے یہ لوکل رگ بنائی جاتی ہیں اور یہ ولی ڈنڈا ہے کیونکہ ایشار یہ سب سے پہمیز گیم تھا یہ گلی ہے اور یہ جنڈا ہے اس کو مدر آف کرکٹ بھکا جاتی ہے یہ فالوستک ہے اور یہ سباستکر کے نیچان ہے سر بچھا کیا دیں یہ سٹوریج باکس ہیں فار گرینز فار فلوٹ یہ سٹل ہماری گروں میں یوس ہوتی ہے ہم اس میں آٹا رکھے جاتے ہیں آٹے کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھے جاتے ہیں پھر ایک سائٹ سے ٹیک کیے جاتے ہیں تو اس میں ہیڈیٹی نہیں جاتے ہیں کیونکہ جو کراس آف وڈ ہے یہ اس وڈ میں فکس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اندر سے سیل ہو جاتے ہیں یہ آراز کیلئے ہو جاتے ہیں سر بچائے گی جاتے ہیں سر بچائے گی جاتے ہیں یہ رائیل فیملی مسجد دیکھیں یہاں پہ چونکہ آزان دی جاتی تھی تو یہ سارے فیملی ممبر سارکس مسجد کے اندر محاصدہ کرتی تھی یہ تقریباً دو ڈائیسو سال پرانے مسجد ہیں بہت ویارہ مسجد ہے یہ رائی صاحب نے ایٹین سینچیز میں بنایتا ہے اپنے فیملیز کے لئے یہ پرائیوٹ موکس ہیں انہوں نے دو مساجد بنائیتے ہیں گیٹ سے باہر ہیں جو کی پبلک کے لئے ہیں اور یہ ان کی گرگ مسجد ہے اس سے آپ اندازہ لائے ہیں رائی صاحب کتنے مذہبی تھے گیٹ کے اندر ہے کہ انہوں نے فل فلس مسجد بنائے ہیں آپ مسجد کے اندر سے آپ نے دیکھتے ہیں آئیں یہاں پر بلتی لانگش لکھا ہوئے چھنچے حسیر گھام اس کو آپ پڑھی جا سکتی ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ایک بہت خفصت فیملی کچن میں دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں کچن میں لوگ ابھی بیٹھے ہوئے یہ رائیل فیملی میمبر صاحب کچن تھی پلچ ڈائنگ خال بھی تھا سو یہ میکنزم ابھی بھی یوسٹ ہوئے آپ کو پتہ ہے یہاں پر بلتی کلچر میں یہاں پر ٹیبل بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے لئے لوگ بڑھتے ہیں اور یہاں پر گھریاں بچھائی ہوتے ہیں تو یہاں پر گرم گرم کھانوں ٹیبل کو پرسوف کیا جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ چورا ہے اس وقت کی یہ کوکنگ پورٹس ہیں اس کو ہم کروں گو کہتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم تھوک کہتے ہیں اس کے اوپر لکڑیاں سکھانے کے لئے رکھی جاتے تھے تو اس کے فائر ہیٹنگ سے یہ ڈائی ہو جاتی ہے یہ ڈائی ہو جاتی ہے یہ مٹکہ ہے پانی کا یہاں سے آئیل پوٹ کیا جاتے تھے یہاں سے ویکس ڈالے جاتے تھے یہ کہیں ہنگ کیا جاتے تھے بہت مزی کے لائٹنگ دیتی تھی ساتھ یہ خوشبو دیتی تھی اس کے ساتھ یہ بہت مزی کا شمادان ہے اس کے ساتھ یہ بٹر پورٹ ہے اور یہ ہماری چائے شیکر ہے یہاں پہ نمکین چائے بنائی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں سوڈا بھی ڈالتے ہیں مکھن بھی ڈالتے ہیں دور بھی ڈالتے ہیں یہ سارے چیزیں میں اس کرنے کے بعد چائے کو پھر اس کے اندر پکائی جاتے ہیں پکنے کے بعد چائے کو پھر اس کے اندر انڈیل دی جاتی ہے پھر اس کو تھوڑا سے شیک کیا جاتی ہے ایکسپریسو کافی کی طرح اس کے بعد چائے کو در سے در شفت کرے جاتی ہے یہاں سے چائے انڈیل دی جاتی ہے یہاں سے کوئیلہ ڈالے جاتی ہے اس کی راک چنگاری پہنچ اتر جاتی ہے یہ چائے ابرتی گرم گرم سوف ہو جاتی ہے یہ سموار ہے یہ ہوت پورٹ ہے یہ بٹر پورٹ ہے یہ آئل پورٹ ہے یہ تسلا ہے دیکھیں اس وقت اس میں آٹا گوندے جاتی تھی یہ شیشہ ہے اس کو ہم چلم کہتے ہیں یہ کوکنگ پورٹ ہے اور یہ ہماری لوکل پریشر کھوکر دی ہے آپ کی لائنٹکس ہیں اس میں دیکھیں بیٹھ سکتے ہیں کہ بنے ہوئی تھے اس وقت یہ ٹیکنالوجی دیکھیں یہاں سے دیکھیں اس کی لک سسٹم ہی آگے چلتے ہیں توڑا ساکھ ایرس میں آدھیں سر یہاں سے آپ شیغل کا خفصت بیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے آمچو گارڈن دیکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ یہ خوصرگو کے مانٹن دیکھ سکتی ہیں یہ جو مانٹن ہے اس کی جو ہائیڈ ہے وہ 6400 میٹر آب اسی لیبل ہیں اس کی پیچھے کے ٹو کی ڈائرکشن ہے یہ شیگر جو ہے مہن گیٹ وے ڈائرکشن آب کے ٹو ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اصل قلعہ بھی دیکھیں اس کو ہم کھری ڈونگ کہتے ہیں جو کی آپ کو پہاڑی کے اوپر نظر ہے اس کی ریمینس میں اظر آرہی گیٹ واس دیکھ چوال فور یہ راجہ کا پیلس تھی جب جنگ ہوتی تھی ٹو کینگ ہوتے ہیں وہ تقریباً سیونہ ہنڈی ڈیر سو ہو ہیں اس کی تباہیی کے بعد وہ راجہ و غوری طرم میں رہے ہیں یہاں اسلام آنے سے پہلے اور یہ ہے سم خانہ باچہ نے منائے اسلام اس لیے اسلام اس لیے دیکھیں یہاں پہ گیس لوگ آپ کو رہدار دیں ہمارے پاس سوکر شیبر بورڈ کے اندر تیرہ ہسٹوریل کر روم سے اور فورٹین موڈرن روم سے جی بھی بالے آئیں چلو آئے ہمارے گیس دیکھے تشریف رکھتا ہے سر آپ کے نام بتائیں گے ہمارے ٹی وی والے فراز بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو یہ ان کے روم سے ہیں آپ اس کے کتنا رینٹ دارے سر ای تک رون ٹوٹی سکس ٹوٹی سکھاوزن روپیز سے سٹارٹ ہے اس سے لیکر ہمارے بار ٹوٹی سکھاوزن روپیز تک کی روم آپ کو افیرابل ہوگی یہاں پر سو یہ ستنڈرز گلائے گا اس روم میں کیا فیل ہے اس کے لئے جانسی بھائی جانسی بھی ہاں کافی رسٹک فیل ہے اور اب باقی میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ پرانے فورٹ میں جیسے آپ نے کمرا لیا ہوگا ہے بہت زبدست جیسے سرینہ والے نے اس کو رنویٹ جیسے کی ہے اور ٹرور ٹو دی کیسے تھے ٹیڈیشن انہیں رکھا ہے اور بہتا رسپیکٹفل طریقے سے انہیں جو ہے جو ہے مارڈن ٹش دیا ہوئے تو بہتا اور جب انہوں نے اس وود کی امیتراتی ہے وہ انہوں نے برقرار رکھی ہے شیر بھائی بہت شکریہ فراظ بھائی یہاں پر لہائیہ سٹیک کر رہے ہیں وہ یہاں سٹیک کر رہے ہیں وہ پانچ سے دین سےہ در ہے تو انشاءاللہ وہ کل جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو حداحفظ کرتے ہیں شیر بھائی بہت شکریہ آج کیلوک میں شبیر بھائی ہمارے ساتھ تھے آپ شیگر افورد آتے ہیں تو شبیر بھائی سے لازمی طور پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے بہت نولیج رکھتے ہیں فورٹ کے حالے سے کیونکہ آپ نے شگر فورٹ کو دیکھا ہوگا آج ہم نے کوشش کی ایک الگ انداز سے آپ کو شگر فورٹ دکھائیں یہ ایک گیسٹ روم ہے جو شبیر بھائی دکھانا بول گیا چونکہ اکثر رومز اس وقت بند ہے یا پھر اکثر رومز میں اس وقت مہمانوں نے سٹیک کیا ہوا تو پھر اندر جانا ممکن نہیں ہے بہت ہی خوبصورت فورٹ ہے جی یہاں پر آ کر جو ہمارا شاندار ماضی ہے اس کی یاد بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے جیزوں کو پروٹیک کرنا بہت ضروری ہے جیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اور تھنکس ٹو سرینہ کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس خوبصورت فورٹ کی خوبصورتی کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے بہت خوبصورت مناظر ہیں جی یہاں پر اس وقت اور مہمان جو ہے وہ جوک خوٹ کا رجب کر رہے ہیں معاینہ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور یہاں سے یادیں لے کے جا رہے ہیں جی اپنی تصابیر کی شکل میں ویڈیوز کی شکل میں ویڈیوز کی شکل میں تو تھنکس ٹو مج جی آپ نے اس ویڈاگ کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اپنا دل سارا خیال رکھے گا 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 رکھے گا سارا خیال رکھے گا موسیقی 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 موسیقی